موسیقی الحمدللہ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد رمضان المبارک میں ہم احد کریں اور اس رمضان میں ہمارے وہ بھائی جن سے ہماری کوئی دشمنی ہو یا کوئی کینہ ہو یا جن کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی رنجش ہو یا کہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف ہو تو انہیں معاف کرے انہیں درگزر کرے یہ بھی ایک عبادت ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین بندے کے اندر تقوی کو بڑھاتا ہے بندے کے اندر اللہ رب العالمین تقویٰ بڑھاتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَعْفُ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى تم معاف کرو درگزر کرو یہ تقویٰ کے بہت زیادہ قریب ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأِن تَعْفُ وَتَصْفَهُ وَتَغْفِرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُ الرَّحِيمُ اگر تم افو درگزر سے کام لو اور معاف کرو تو بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے آپ کا کسی سے کوئی اختلاف ہے کوئی دشمنی ہے یا اکثر جو اختلافات ہمارے ہوتے ہیں وہ یہ یقین رکھئے کہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں ہماری آپس میں جو غلط فہمیاں ہوتی ہے کئی مرتبہ لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں چلو بیٹھ کر کے اب اختلاف کو ختم کرنا چاہیے وہ بیٹھتے ہیں اور غلط فہمی کو دور کرنے کے مقصد سے بیٹھتے ہیں کم ہونے کے بجائے غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہے تو کئی مرتبہ غلط فہمیاں دور کرنا اچھی چیز ہوتی ہے لیکن اس سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ معاف کرے درگزر کرے اللہ رب العالمین کے لیے سامنے والے کی غلطیوں کو تلاش کرنے کے بجائے گئے کہ ہم کوئی صفائی پیش کرے اور پھر وہ ہمارے سامنے کوئی صفائی پیش کرے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم افو درگزر سے کام لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِنْ إِلَّا عِزَّا اللہ رب العالمین بندے کو معاف کرنے کی بنیاد پر عزت ہی دیتا ہے اللہ رب العالمین کبھی کسی کو دلیل اور رسوہ اس معاملے میں تو نہیں کرتا ہے آپ اگر کسی کو معاف کرتے ہیں اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں آپ کو لوگوں کی نگاہ میں اللہ رب العالمین بڑھا دے گا آپ کے مقام کو اوچھا کر دے گا تو یہ جہاں پر لوگوں کے ساتھ معاملات کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے لہذا افو درگزر سے کام لے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق حطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ